اللہ حول والا قوة اللہ باللہ العلی العظیم اوضہ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین النبی المعید والرسول المسدد والمحمود الامد جد الحسن والحسین اب القاسم محمد وَهْلَ بَيْتِهِ اتَّيَّبِينَ اتَّاهِرِينَ الْمَعْسُومِينَ وَلَعْسُومِينَ الْمَذْلُومِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ آدَائِهِمْ عَجْمَيِّينَ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ الْحَكِيمِ فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَّا سَلَكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَاءِ السَّلَوَاتِ بِجْمَانِ عزیزانِ گرامی آج چونکہ شب ولادتِ بسعادت جنابِ معصومِ قوم سلام اللہ علیہہ کی ولادت کی شب ہے لہٰذا آپ سب کی خدمت میں اور امامِ عصر کی خدمت میں مبارک بات اور تحنیت بیش کرتا ہوں ایک سلوات بھی محمد وعالی وحمد عزیزانِ گرامی تھوڑی دیر گفتگو رہے گی انشاءاللہ دیمے دیمے آپ سب سے پہلے چونکہ معصومِ قوم کی ولادت ہے لہذا قوم کے سلسلے میں اس کی فضیلت کے سلسلے میں تھوڑی دیر گفتگو ہو جائے تاکہ آپ کو اندازہ لگے کہ قوم کی فضیلت کیا ہے اور قوم کی فضیلت کا راز کیا ہے کہ قوم کی فضیلت کا راز کیا ہے اتنی عظمت کیوں ہے اتنا مقام کیوں ہے دیکھئے قوم اور اہلِ قوم کے فضائل قوم کی زمین وہ زمین ہے جس نے سب سے پہلے ولایتِ امیر المومنین کو قبول کیا ہے سب زمینِ قوم قوم کی زمین تمام زمینوں میں سے قوم کی زمین جس نے سب سے پہلے امیر المومنین کی ولایت کو قبول کیا ہے اور اس کے بعد قوم کی فضیلت کے سلسلے میں شیخ حباس قوم میں لکھتے ہیں کہ کوفے کے وہ کوفہ ہے نہ کوفہ کوفے کو تمام شہروں پر فضیلت ہے کوفے کو تمام شہروں کے اوپر فضیلت حاصل ہے لیکن قوم اور اہلِ قوم کو تمام دنیا پر فضیلت ہے کوفے کو تمام شہروں پر جو ہے فضیلت لیکن قوم اور اہلِ قوم کو تمام دنیا کے اوپر فضیلت ہے اور قوم کے لوگ یہاں کے لوگ ہمیشہ دیندار اور ہمیشہ صاحبِ ایمان یہ افراد یعنی قوم کے افراد جو ہیں ہمیشہ دیندار تھے ہیں اور با ایمان اور اس کے بعد کہتے ہیں قوم وہ جگہ ہے جہاں بلائیں نہیں آتی اللہ نے ملائکہ کو مقرر کیا ہے ملائکہ کا کامی یہ ہے کہ بلاؤں کو دور کرتے ہیں بلاؤں کو دور کرتے ہیں اور کوئی بلاؤں آئے گی نہیں کیونکہ وہ دفع کرنے کے لیے حاضر رہتے ہیں یعنی بلاؤں کو وہاں دور اور دفع کرنے کے لیے وہ حاضر رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قوم وہ جگہ ہے دیکھئے قوم کی فضیلت ہے کہ قوم کے اوپر کبھی دشمن کا غلیبہ نہیں ہو سکتا کبھی دشمن کا غلیبہ نہیں ہو سکتا کبھی دشمن اس پر قابض نہیں ہو سکتا اور قوم اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے علم کا مرکز بنایا گیا ہے جہاں سے علم کے چشمے پوٹتے ہیں اب آپ اس سے اندازہ لگائی ہے کہ جب قوم کی اتنی عظمت ہے اتنی فضیلت ہے تو اس بی بی کی کیا عظمت ہوگی کہ جس کی ولادت بسعادت کی تاریخ ہے اور جو اس مقام پہ دفن ہے ایک سلواز حجی محمد اور علی محمد کہتے ہیں کہ قوم اہل قوم وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے خمس ادا کیا ہے خمس کو سب سے پہلے ادا کرنے والے کون ہیں آل محمد کے حق کو دینے والے کون ہیں اہل قوم اور اہل قوم یہ مددگار ہے بس چونکہ زیادہ لمبی بات نہیں کرنی ہے بس تھوڑی سی بات کو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا باقی بات کو چھوڑ رہا ہوں اور اب آئیے جناب فاطمہ معصوم قوم سلام اللہ علیہ کی بارے میں ایک سلواز ہے یہ محمد والے ان کی عبادت کو دیکھئے ان کے علم کو دیکھئے ان کی آدمت کو دیکھئے ان کے مقام کو دیکھئے اندازہ لگے گا دیتا نہیں کرنا نہیں دیکھئے ان کا جو روضہ ہے ان کی جو قبر ہے جو روضہ ہے اصل میں پروردگار عالم نے وہ نورانیت رکھی ہے وہ جلالت رکھی ہے وہ آدمت رکھی ہے کہ جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے روضے اگر روضہ ظاہر ہوتا اگر قبر ظاہر ہوتی تو جو عظمات جو مقام جو تجلی ان کے روضے پہ ہوتی وہی اللہ نے جناب معصومہ سلام اللہ علیہ کے روضے میں قرار دیا اور دیکھئے ہم سب کی زیارت کرتے ہیں مگر ظاہر بظاہر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جناب سیدہ کا مزار ہے یہ جناب سیدہ کی قبر ہے یہ جناب سیدہ کا روضہ ہے اللہ نہیں چاہتا کہ لوگ زیارت فاطمہ زہرہ سے محروم رہے محروم رہے لہذا جناب معصومہ کم کے روضے میں وہ تجلی وہ عظمت وہ مقام کو رکھ دیا ہے تاکہ لوگ ان کے روضے کی زیارت کریں دراصل حقیقت میں جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ 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 کی زیارت درائے ایک سلوہ یہ امام موسی قادم علیہ السلام کی بڑی بیٹی اور ایکم زیقادہ سن ایک سو تیہتر ہجری میں جناب معصومہ کی ولادت بسعادت ہوئی جن کو معصومہ کہا جاتا ہے کریمہ اہل بیت کہا جاتا دیکھئے عزیزان اگرامی یہ جو معصومہ کا لقب ہے یہ ہم اور آپ نہیں کہنے لگیں کہ معصومہ ہے بلکہ اس لقب کو معصوم امام نے دیا ہے ہمارے اور آپ کے آٹھوے امام امام علی رضا علیہ صلات و السلام اور فرماتے ہیں جس نے ان کی زیارت کی گویا میری زیارت کی اب آپ اندازہ لگئے کہ ان کی عظمت ان کا مقام کیا ہے کہ معصوم امام جن کے لئے کہہ رہا ہو یہ معصومہ ہیں معصوم امام جن کے لئے کہہ رہے ہیں کہ جس نے ان کی زیارت کی گویا میری زیارت کی اور پھر نو امام فرماتے جس نے میری ففی کی زیارت کی وجبت لہل جنہ اس کے لئے جنت ہے اب عزیزان اگر رمی لیکن معرفت کے ساتھ معرفت کے ساتھ جس نے بھی زیارت معصومہ کی اس کے لئے جنت ہے اور یہ کون یہ معصومہ شفی روز جزا ہے ہماری اور آپ کی شفاعت کرنے والی ایک دو نہیں بلکہ خاندان نبوت میں خاندان رسول میں دو خواتین ایسی ہیں کہ جو شفاعت اور ہیں لیکن سب سے زیادہ جو شفاعت کرنے والی ہوں گی وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ہوں گی اور جناب معصوم سلام اللہ علیہ ہوں گی ایک سلوات بجئے محمد رالی محمد امام فرماتے ہیں چھٹے امام فرماتے ہیں ان کی شفاعت سے یعنی جناب معصومہ کی شفاعت سے تمام ہمارے تمام شیعہ جو ہیں وہ سب داخل بہشت ہوں گے عزمت بجوز ان کی عینب کو دیکھئے عزیز علی عرمی اور اس کے بعد یاد رکھئے عزیز علی عرمی کہ کم وہ جگہ ہے کم جہاں پہ امیر المومنین نے کم کے لئے درود بھیجا ہے ایک سلوات بجئے محمد رالی محمد کم کے رہنے والوں پہ درود بھیجا ہے کس نے ممیر المومنین نے اور اس کے بعد ہمارے اور آپ کے ساتھے امام کہتے ہیں کم آل محمد کا آشیانہ ہے آل محمد کا آشیانہ ہے اور خبر دی ہے کہ جنت کا ایک دروازہ ہے کہ جو مخصوص اہل قم سے ہوگا کوئی اور نہیں اور حساب اور کتاب اہل قم کا بعض روایتوں میں ملتا ہے قبرے میں ہو جائے گا میدان معیشر میں انہیں نہیں کھڑا کیا جائے گا اور بعض جگہ ملتا ہے کہ بغیر حساب اور کتاب کے یہ داخل جنت ہو جائے اور یہ جو بھی عظمت ہے یہ جو بھی فضیلت ہے یہ عزیزان اگرامی وجود جناب معصوم قم کی بنا پر پروردگار عالم رکھا ہے اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ان کا مقام کیا ہے ان کے علمی عظمت کیا ہے ان کی علمی عظمت کو دیکھنا ہے ان کے علم مقام کو دیکھنا ہے تو مشہور ہے جو آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں کہ امام موسی قادم علیہ السلام کے چاہنے والے شیعان امام ملاقات کی غرض سے امام سے ملاقات کی غرض سے چلو ملاقات کر لیں اور کچھ سوال وغیرہ ہیں وہ پوچھ لیں گے ایک ملاقات بھی ہو جائے گی یہ ارادے سے ایک گروہ مدینہ آیا اور جب مدینہ آیا مدینہ آیا امام اعالی مقام کے در دولت پر آیا ملاقات کرنے کے لئے ملنے کے لئے اور اپنے سوالوں کے جواب حاصل کرنے کے لئے لیکن عزیز آن ارامی جب یہ گروہ پہنچا ہے تو یہ معلوم ہوا کہ امام یہاں نہیں ہیں امام کہیں سفر پہ گئے ہوئے ہیں اب چونکہ آئے تھے سوالوں کا جواب حاصل کرنے کے لئے اور امام سے ملاقات کرنے کے لئے لہذا جب انہیں یہ خبر ملے کہ امام ہے نہیں تو انہوں نے وہ سوالات جو لے آئے تھے انہوں نے دے دیا اور جب سوال کو دیا اور جناب معصوم خم نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد ہر ایک سوال کے جواب کو تحریر کر دیا تحریر کر دیا جب یہ لوگ آئے تو اس تحریر کو واپس دے دیا چونکہ امام سے ملاقات نہیں ہوئی اب یہ واپس جا رہے اپنے جگہوں جا رہے اپنے وطن جا رہے اپنے شہر جا رہے جہاں بھی جانا ہوں لیکن جب یہ مدینہ سے باہر نکلے تو راستے میں امام کو دیکھا آتے ہوئے امام سے ملاقات تھی اور ملاقات کرنے کے بعد آنے کا سبب بتایا آنے کی وجہ بتائی کہ ہم کیوں آئے اور ہم آئے تھے ایسے ایسے آپ سے ملاقات کرنے کے لئے اور کچھ ہمارے پاس سوالات تھے جن کے جواب ہمیں لینے تھے اور ہم جب آپ کے دولت پر گئے آپ کے گھر گئے تو آپ تشریف فرما نہ تھے تو ہم نے اس کو دے دیا آپ کی بیٹی کو انہوں نے جواب دیا اب جب اس تحریر کو انہوں نے امام کو دیا اور امام نے تحریر کو پڑھا سوال کو پڑھا اور جواب کو پڑھا تو اب عزیزان اگرامی امام نے جب ان سوالوں کے جواب کو امام کی بیٹی نے دیا تھا امام کی دفتر نے دیا تھا امام نے دیکھا اور پڑھنے کے بعد تین مرتبہ امام نے فرمایا کہ اس کا باب اس پر فیدہ ہو عزیزان اگرامی اب آپ اس سے مقام اور عظمت کا اندازہ لگائیے کہ اگر کوئی معصوم امام کسی کے اوپر فیدہ ہو رہا ہو تو اس کی کتنی عظمت ہے کتنا مقام ہیں وہی الفاظ کہ جو رسول اللہ نے جناب سیدہ کے لئے کہا تھا کہ تیرا باب تو قربان ہو وہی الفاظ امام موسیق قادم علیہ السلام جناب معصوم کے لئے کہہ رہے تیرا باب تو قربان تیرا باب تو قربان عزیزان اگرامی آپ آب اندازہ لگائیے کہ اس بی بی کے مقام اور عزمد کو ایک سلوات محمد اور آل محمد پر اندازہ لگائیے کہ کیا مقام ہے کیا عزمد ہے میں نے کہا ان کے قبر کی زیارت جناب سیدہ کی قبر کی زیارت ہے یا اس کو حلقے میں نہیں لینا چاہیے معمولی نہیں لینا چاہیے بلکہ وہ مشہور واقعہ آغائی مرشی کا محمود شہاب الدین مرشی کا کہ جب انہوں نے اس بات کے لیے عمل کیا تھا کہ مجھے جناب سیدہ کی قبر کا پتہ چل جائے صحی پتہ چل جائے جناب معصومہ کو معصومہ بھی کہا جاتا ہے کریم اہل بیت بھی کہا جاتا ہے کریم اہل بیت کا لکت دی ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے دیا ہے اور یہ کم کہا ہے امام نے کریم اہل بیت تلقب دیا ہے امام موسی قادم علیہ السلام کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی اب آپ جب اگر مہرشی نے اس بات کے لیے کہ مجھے صحیح قبر فاطمہ کا پتہ چل جائے تو کہاں سے معلوم کریں سوائے معصوم کے کوئی بتا نہیں سکتا لیکن یہ راض الہی ہے اللہ نے کوئی راض میں رکھا آئے ظاہر نہیں ہے تو انہوں نے عمل کرنا شروع کیا چلا کرنا شروع کیا جب چالیس ماہ دن آیا اور عمل پورا ہو گیا اور عمل پورا کرنے کے بعد جب وہ بستر پہ آئے گھر پہ آئے تو ایک گہری نیز سو گئے کافی دیر تک سوتے رہے وہ کہتے ہیں کہ عالم خواب میں پانچے امام یا چھٹے امام چھٹے امام خواب میں آئے اور عزیز عنہ ارامی جب انہوں نے بتایا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو اسی لیے چلہ ہی کیا تھا کہ قبر فاطمہ کا پتہ چل جائے صحیح پتہ چل جائے تو کہا ہماری مراد اس سے قوم معصوم قب قبر ہے اب عزیز عنہ ارامی انہوں نے کیا کیا نجف اشرف کو ترک کر دیا اور قوم آگے قوم آنے کے بعد معصومہ کے قبر کی زیارت کی لیکن عزیز عنہ ارامی دیکھو کہ اللہ نے جو نورانیت پروردگار عالم جو عظمت پروردگار عالم جو مقام اگر سیدہ کی قبر ظاہر بظاہر ہوتی جو نورانیت انہ کی روضے میں ہوتی انہ تھی قبر پہ ہوتی وہی نورانیت وہی عظمت وہی تجلی وہی مقام خدا وند عالم نے معصومہ قم کے روزے میں رکھا وہی وہ نہیں ہے اور اللہ نے اسی لئے رکھا ہے پروردگار عالم نے اسی لئے رکھا ہے کہ قبر فاطمہ کی زیارت سے چاہنے والے محروم نہ رہیں کہ ہم سب کی تو زیارت کر لے رہے ہیں مگر معصومہ کی قبر کی جناب فاطمہ زیارت کی قبر کی زیارت سے محروم رہے ہیں تو اللہ نے نہیں چاہا کہ کوئی چاہنے والا قبر فاطمہ کی زیارت سے محروم رہے لہذا کہا وہاں جاؤ معصومہ کی قبر کی زیارت کرو گویا فاطمہ کی قبر کی زیارت ہو رہی ہے ایک سلواز حید محمد اور آل محمد بس حسیث آنگر امی جس بیوی کی ولادت و سعادت کی تاریخ ہونا تو یہ چاہیئے تھا ہونا تو یہ چاہیئے تھا کہ لوگ محفل میں کثیر تعداد میں آتے مگر جس کی عظمت یہ جس کا مقام یہ جس کی بلندی یہ مگر ہم نے عجر رسالت کو صحیح عدا نہیں کیا نہیں کیا اس لیے کہ ہمارا نانا یہ بتا رہا ہے کہ ہماری نگاہ میں کوئی بہت بڑی عظمت عظمت نہیں ہے اگر عظمت ہوتی تم گھر نہ بیٹھے ہوتے عظمت ہوتی تم کہیں اور نہ ہوتے بلکہ محفل میں آ جاتے اور آ کے اس بات محفل کرتے بیوی ہم یہاں ہیں لیکن اگر اللہ ہمیں موقع دیتا تو ہم آپ کے روزے میں را کر آپ کی ولادت کی خوشی ملاتی سوچئے کبھی فکر کریے کہ ایسا کیوں ہے کہ ہم دور ہو رہے ہیں بس ختم کر دیرا ہوں اس لیے کہ زیادہ پڑھنے لائک رہے بھی نہیں کیوں ہم دور ہو رہے ہیں ہمیں اور قریب ہونا چاہیے تھا ہمیں اور نزدیک ہونا چاہیے یہ دوری کا سبب یہ دوری کا سبب کیا ہے میں نہیں کہوں گا ممر سے خود سوچئے گا خود گور کرئے گا کہ جب بستر پر جائیے تب سوچئے گا کہ اہل بیت کے تذکرے میں کیا جاذبیت نہیں ہے تو یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ اہل بیت کے تذکرے میں جاذبیت نہیں ہے ہو سکتا ہے ہمارا ظرف گر پڑھو ہو سکتا ہے ہمارا ظرف دور ہو رہے ہیں ہم رحمت پروردگار سے دور ہو رہے ہیں اور غضب پروردگار سے قریب ہو رہے سوچنے والے مقام ہے فکر کرنے کا مقام ہے اور عزیز نگرامی بعد آگئی یہ تو کہتا چلو کہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے کس طریقے کا ہونا چاہیے دیکھئے آدمی تب لے گی میلیس جب ہوتی ہے دھیمے دھیمے جب میلیس ہوتی ہے تو اسے پسند نہیں شور اور شرابہ جب ہو زیادہ تو یہ سمجھتا ہے کہ میلیس کامی یا میلیس ہے مگر میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہم ممبر پر آ کر ممبر پر آ کر اتنی تیز جب بولتے ہیں اور اتنی ہی تیز میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کے بولوں تو کیا آپ کو اچھا لگے گا آپ کو اچھا لگے گا نہ کبھی آپ پسند نہیں کریں گے کبھی آپ اس بات سے راضی نہیں ہوں گے کہ آپ اتنی تیز آواز سے بول رہے ہیں عزیز آنگر آمی آواز پہنچانے کے لئے یہ ہے جو سب تک پہنچا دے رہا ہے ہم نے جو اپنا میار بنا لیا ہے ہم نے جو اپنا ایک میار بنا لیا ہے وہ یہ کہ مجلسوں میں جتنے زیادہ نارے لگیں جتنا واہ واہ ہو وہ مجلس کامیاب مجلس ہے لیکن عزیز آنگر آمی کامیاب مجلس وہ ہے کہ جس مجلس میں فرش اضا پر آنے والا جب اٹھ کر جائے تو کم سے کم کچھ لے کر جائے اور گناہوں کو چھوڑتا ہوا جائے چھوڑتا ہوا جائے تب سمجھ یہ ہماری مجلس کامیاب مجلس ہے اور ہمارا آنہ بھی کامیاب ہو گیا ہے اور ہمارے آنے کو گویا یوں سمجھ یہ آل محمد نے قبول کر لیا ہے ایک سلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر اور رضی علی رمی بس محرم آ رہا محرم آ رہا ہے نا محرم کیا ہے محرم بہترین ذریعے تبلیغ ہے بہترین کہ آپ پیغام حسینی کو لوگوں تک پہنچا سکتے لیکن عزیزان گرامی دیکھا یہ گیا ہے سنا یہ گیا ہے کہ بھائی پیغام پہنچانے میں کیا ہوگا پیغام پہنچانے میں یہ ہوگا کہ بھائی یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے مسئلہ ڈڑا ہوگا کیا نہیں ہوگا لہذا ہمیں اس طرح لے ہی نہیں جانا ہے ہم کو تو بس چند عمل نہ کرنا پڑے اور مجھ میں جنت ملتی رہے تو عزیز آنے گرامی جنت موفت میں ملنے والی نہیں ہے جنت عمال کے نتیجے کا نام ہے کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں پروردگار عالم ہمیں جنت عطا کرے گا لہذا اگر آپ یہ سوچ یہ کہ ہم بغیر عمل کے بغیر محنت کے بغیر کچھ کیے ہوئے ہمیں جنت مل جائے گی تو قسم بخدا کی جنت نہیں ملنے والی اگر ملے گی بھی تو کم سے کم جو ہم نے کیا ہے اور برسہ برس ہمیں بھوگنا پڑے یا کتنے سال بھوگنا پڑے بغیر اس کو بھوگے ہوئے ہم جنت میں قدم نہیں رکھ سکتے لہذا عزیز آنے گی رامی دیکھئے مجلس میں جب بیٹھا ہوں تو کوئی نہیں تھا ایک دو آدمی تھے کھالی ایک دو آدمی تھے لہذا اس مجلس کو رسم نہ بنائیے مجلس کو عبادت بنائیے اگر رسم آگے آن ہونا ہے کوئی ہو مولی صاحب پڑھ کے چلے جائیں گے ٹھیک تو ثواب تو ملے جائے پڑھنے والے کو یہ آپ کا کیا ہوگا لیکن بہرحال حالات اور زمانے ایسے ہیں کہ نہ ثواب کی بات کرنے لائق ہے نہ تولیق کی بات کرنے لائق ہے نہ کسی اور چیز کی بات کرنے لائق ہے بات سیدھی ملے گی جب ہم اللہ اور اہل بیت کے احکام پر عمل کرتے رہیں جنت جم ملے گی جب ہمارے ماباپ ہم سے راضی ہوں گے بس ایک بات عرض کر کے بعد وہ ختم کرتے رہا ہوں ماباپ کی بات آگئی ہے تو اگر کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے کربلا جانا چاہتا مکہ جانا چاہتا مدینہ جانا چاہتا اور وہ اپنے ماباپ کا خیال نہ رکھتا ہو اپنے ماباپ کا دھیان نہ رکھتا ہو ماباپ بھٹک رہے ہوں تو ذرا انصاف سے بتائیے اس کا حج قبول ہوگا اس کی زیارت قبول ہوگی اس کا وہاں جانا آل محمد قبول کریں یہی پہ آپ کو ثواب حج مل جائے گا یہی پہ آپ کو زیارت کا ثواب مل جائے گا یہی پہ آل محمد کے زیارت کا ثواب آپ مل جائے گا اگر ان کے ساتھ آپ نے حسن صلوق کیا چونکہ ولادت بس عادت کی ہے میں نے کہا قوم کی بڑی فضیلت ہے اور قوم لیکن سب کا حرم ہے رسول اللہ کا حرم ہے امیر المومنین کا حرم ہے کوفہ اللہ کا حرم ہے لیکن یاد رکھئے معصوم فرماتے ہیں باقی ہم سب کا حرم قوم ہے سوچئے کتنی عظمت ہے اور میں نے کہا یہ ساری جو عظمت ہے وہ اس بی بی کی بنا پر ہے جناب معصوم کم کی بنا پر ہے پروردگار عالم نے اس کی جو آدمات اس کا جو مقام جو بتایا ہے یہ بی بی کی شخصیت اور ذات کی بنا پر ہے اور عزیزان کے رمی بس آخری بات ہے ایک سلوات ہے جی محمد اور علی محمد یہ بی بی کوئی معمولی نہیں بلکہ آپ ان کے علقاب کو دیکھئے اس سے آپ کو اندازہ لگائے آپ جناب زینب کے لئے سنتے ہیں کہ معصوم نے کہا عالم غیر معلمہ یہی علقاب ان کے بھی عالم غیر معلمہ یعنی کیسی عالم جن کو کسی نے پڑھایا نہیں ہے کہ یہاں آکے کسی نے درس دیا ہو کسی اسکول یا کلاس پہ نہیں عالم غیر معلم ہے کوئی معلم نہیں کسی نے پڑھایا نہیں کسی بتایا نہیں اور یہ عالم غیر معلم ایسا نہیں کہ ہم نے کہہ دیا آپ نے کہہ دیا یہ علقاب جو ہے نا یہ علقاب دیکھئے ہم کسی کو بڑا بنا دے وہ الگ ہوتا ہے معصوم کسی کے لئے کہہ دے تو الگ ہے یہ عالم غیر معلم جو کہا ہے نا یہ امام سجاد علیہ سلام نے کہا ہے امام موسی قادم علیہ سلام نے کہا ہے امام علی رضا علی سلام نے کہا ہے اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کس شخصیت کی مالک ہیں جناب معصوم قوم جن کو تین تین معصوم عالم غیر معلمہ کہہ رہے ہیں اب ان کی عظمت اور ان کے مقام کو آپ سمجھئے اور یہی نہیں بلکہ یہ عقیلہ ہیں جناب زہرب کو بھی عقیلہ ہے ان کا بھی لقب ہے عقیلہ عقیل منی حاشیب ہاں بھی ان کا بھی لقب ہے عقیلہ اور عارفہ کاملہ ہے یہ عارفہ کاملہ ہے عزیز علی غیر جناب معصوم کم چاہیے جو گئے ہیں جو نہیں جا سکے ہیں اللہ سب کو جانے کا موقع فرہم کرے چاہیے آپ ایسا لگتا ہے کہ جب حرم معصومہ میں پہنچیے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم جنت بھی آگئے ہیں ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتا کوئی فکر نہیں ہوتی اور حقیقت میں یہی ہے عجر رسالت ادا کرنا ان کی محبت عجر رسالت کیا ہے ان سے محبت کرنا صرف محبت کرنا نہیں عجر رسالت جب ادا ہوگی جب یہ جو کہہ رہے ہیں ہم اس پر عمل کرتے جائے تو گویا ہم عجر رسالت کو ادا کرتے جا رہے بس میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں کہ پروردگار محمد وعالی محبت ہم سب کو قبر معصومہ کی زیارت نصیب فرما پروردگار حاضرین مئلیس کی تمام مشکلات کو آسان فرما پروردگار جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی بغفرت فرما پروردگار محمد وعالی محمد کا واسطہ اے میرے مالک میرے معبود ہمارے ماباب اگر اس دنیا مہت ان کی حفاظت فرما اگر دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کی مغفرت فرما پروردگار محمد وعالی محمد کا واسطہ ہم سب کو آل محمد کے بتائے راستے پہ چل لے کی ایک توفیق عطا فرما پروردگار محمد وعال محمد کا واسطہ ہے میرے مالک میرے معبود ہمارے عمل سے ہمارے زمانے کی امام کو راضی فرما ہم سب کے گناہان کبیرہ کو معاف فرما پروردگار جو زیارتوں پہ گئے ہیں ان کی حفاظت فرما ان کی زیارتوں کو قبول فرما پروردگار ہم سب کو وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جس کام سے ہمارے زمانے کا امام ہم سے راضی ہو پروردگار محمد والے محمد کا واسطہ علماء مومنین و مسلمین کی حفاظت فرما مدارات مقدسہ کی حفاظت فرما پروردگار اپنی آخر حجت حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما ان کے اصحاب و انصار بشمار فرما اعوذ باللہ من الشیطان اللہ ایوہ الَّذِينَ آمَنُوا صلو علیہ و سلم تسلیم آم